موسکر بیہاری نیوز میں آپ کا سواگت ہے مرتن سین بھارتی اگر ہم بات کریں گے پرساند کی سور کے بارے میں بیہار کے سیاست میں کب سیاستی اٹھک پٹک ہو جائے کوئی نہیں کہا سکتا کیونکہ بیہار کے سیاست میں تمام طرح کی بدلاب آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں بیہار کے سیاست میں ان دنوں ایک بڑا بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے پرساند کی سور بیہار کی سیاست میں ایکٹیو ہو گیا ہیں اس سے پہلے بھی پرشاند کسور بیہار کی سیاست میں ایکٹیو ہوئے تھے تب وہ ایک چناوی رنریتی کار کے روپ میں بیہار میں تھے اس کے بعد جدیو سے ان کا ناتا جولا توبے جدیو کے راشتی و بدھیش بنائے گئے لیکن ایدیس کو مار کے پی کے بیچ میں کچھ مددوں کو لے کر نہیں بنی اور انہیں پارٹی سے باہر کا راستہ دکھانا بکیا حالانکہ اس کے بعد بھی پرشاند کسور بیہار میں ایکٹیو رہے اور انہوں نے بیہار میں آگے پولٹکس کرنے کی سنکیت دیا تھے پرشاند کسور نے پٹنا میں آیوجیت پیس کانفرنس میں کئی اہم باتوں کو میڈیا کے سامنے ساجہ کیا جس میں انہوں نے ایک طرف بیہار کے تیس سال کے راجنیتی کے بارے میں بتایا اور اس کی برطمان میں کیا ایسیتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے جکر کیا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیہار کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نئی سونج کی ضرورت ہے ایک نئے پریاس کی ضرورت ہے اگر بیہار کے لوگ ایک ساتھ مل کر سونچیں گے تو بیہار ضرور آگے بڑھے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیہار کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آنا ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دو اکٹوبر سے گاندھی کی کرم بھومی چمپارن سے تین ہزار کلومیٹر کی پدیاترہ پر نکلیں گے اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ قریب سترہ سے اٹھارہ ہزار لوگوں سے ملاقات کریں گے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پدیاترہ آٹھ سے دس مہینے تک چلنے والی ہے اس دوران انہوں نے لوگوں سے ملیں گے بیہار کے بیقاس کو لے کر بات کریں گے کیسے بیہار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس مدے پر بات ہوگی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کی اچھا ہوئی تو ہم ایک راجنیتک پارٹی بنائیں گے اور لوگوں کو بیچ میں جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہاں پرساند کی سور کی پارٹی نہیں ہوگی اس میں سب ہی لوگ سامل ہوں گے پھلحال انہوں نے کسی بھی راجنیتک پارٹی کی گھوشنا کرنے سے انکار کر دیا ہے میڈیا سے باتجت کے دوران پرساند کی سور سے یہ پوچھا گیا تھا کہ نیتیز کمار نے بھی یادرہ کی ہے انہوں نے صاحب صاحب کہا کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے اس طرح سے کوئی پد یادرہ کی ہے یا نہیں کی ہے تو چلیے اب جان لیتے ہیں نیتیز کمار نے بیہار میں کب کب کی ہے یادرہ بیہار کا مجھے نیتیز کمار بیہار میں کئی یادرہ کر چکے ہیں اور وہ اس دوران جنتہ سے سیدھا سمباد بھی کرتے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ نیتیز کمار پہلی بار سال 2005 میں انہوں نے نیائے یادرہ کی ضرورات کی تھی اسی یادرہ کے بعد انہوں نے راجت کو بیہار کے سطح سے باہر کا راستہ دکھایا تھا آج اس ہی تیئے ہے کہ 18 سال سے بیہار کے سطح پر نیتیز کمار کا بھی جھے مکہ منتری بننے کے بعد سیئے نیتیز کمار سال 2009 میں بیہار میں تین بار یادرہ پر نکلے تھے انہوں نے جنبری 2009 میں پہلی بار بکاس یادرہ کے نام سے انہوں نے یادرہ نکالی اس کے بعد سات جون 2009 کو انہوں نے دھنے واد یادرہ نکالا تھا اس کے بعد 25 دسمبر 2009 کو انہوں نے پرواز یادرہ نکالی تھی ان سبھی یادرہوں میں خاص بات یہ تھا کہ نیتیز کمار نے اس دوران جنتہ کی سمجھ چاہوں کو سنا اور اس کا ترند نپٹارہ کیا تھا انہیں یادرہوں کے بعد نیتیز کمار عام لوگوں کے بیچ میں کافی پاپلر ہو گئے اس کے بعد انہوں نے 2010 میں بسواس یادرہ کی شروعات کی جس کے بعد بیہار بیدان سبا میں جیت کر وہ سامنے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ سال بیہار میں جدیوں کے لیے سورنی امکال تھا دوسری بار مکہ منتری بننے کے بعد سیئے نیتیز کمار 9 نومبر 2011 سے سیوہ یادرہ پر نکلے اس کے بعد 19 ستمبر 2012 کو انہوں نے ادھیکار یادرہ نکالی تھی یہ ہوا سمیتھا جب نیتیز کمار نے بی جی پی سے دامن توڑ کر راجت کے ساتھ ہو لیے تھے اور 5 مارد 2014 کو انہوں نے سنکل پہ یادرہ نکالی لیکن اس سال جدیوں کو لوگ صفحہ چناؤں میں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اور دیس میں نریندر موڈی کی نیتیت میں سرکار بنی اور اس پورے چناؤں کے رنیتی کار پرسانت کی سور تھے لوگ صفحہ میں ہار ملنے کے بعد جیتیز کمار نے 13 نومبر کو یعنی 2014 13 نومبر 2014 کو سمپرک یادرہ نکالیا اس کے بعد 9 نومبر 2016 کو انہوں نے نشچہ یادرہ نکالی اس کے بعد نیتیز کمار کا مہا گٹ بندن سے بھی مہ بھنگ ہو گیا اور 12 دسمبر 2017 کو انہوں نے بکاس یادرہ کو لے کر اب انہوں نے سمکچہ یادرہ پر نکل گئے اب سمیہ آ گیا تھا جب انہوں نے سال 2019 انہوں نے جل جیبن ہریالی یادرہ نکالی تھی اس کے بعد سیدھا سال 2021 میں انہوں نے سماسودھار یادرہ نکالی جس میں سماج میں پھیلی برائیوں اور سرابندی کانون کی بھی انہوں نے ٹوہ لی تھی اور ان سماجک برائیوں کو لے کر انہوں نے جائے یہ یادرہ نکالی تھی سیم نیتیز کمار کی انہیں یادرہوں کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پرسانت کی سور نیتیز کمار کی راہ پر چل نکلے ہیں بتا دیں کہ نیتیز کمار بھی اپنی کئی یادرہوں کے سروعات گاندھی کے آسرم سے کر چکے ہیں ایسے میں میریم یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پرسانت کی سور کا پد یا پھی یادرہ نیتیز کمار کے پد چنہوں پر چلنے کا ایک راستہ ہے خیر پرسانت کی سور آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نیتیز کمار سے سمبند ایک بیٹا کا اپنے پیتا جس طرح سے ہوتا ہے ایسے میں آپ دیکھنا ہے کہ بیہار کے سیاست میں پرسانت کی سور کی انٹری کے بعد کیا نیا موڑ لاتا ہے لیکن میڈیا کے جانکار اور رانیتی کار تو یہی کہہ رہے ہیں جس طرح سے نیتیز کمار نیتیز کمار نے یادرہ کے شروعات کی پرسانت کی سور بھی اسی راہ پہ ہے یعنی کہ جس موڈل کی پرکلپنا نیتیز کمار نے کی تھی پرسانت کی سور کم ہو بیس اسی راستے پہ آگے چل رہے ہیں اور وہ نیتیز کمار کو کتنی پٹھنی دے پائیں گے یا تو آنے والے سمائے میں ہی پتا چل پائے گا بیہار اور بیہار سے جڑ ہوئی اور بیہار سے ان خبروں کے لیے بنے رہے ہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مشہدر جی جاجد تھنے والد